خوش آمدید ناظرین حیدر آباد تک نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی لار بازار کے تاجروں کی جانب سے اجمیر شریف کی درگاں کے لیے چادر روانہ کی گئی اس موقع پر رکنے اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیل بتائی اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اجمیری شریف کے اوڑ سے مبارک میں حضرت خیرنا قاجہ مہین الدین چشتی سنجری اجمیری غریب ناظر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر سال کے طرح اس سال بھی لار بازار کی تاجروں کی جانب سے مجیب بینگلز کے لوگ چادر گل کا نظرانہ پیش کرتے ہیں غلاف میں مبارک رانہ ہوتا ہے چنانچہ آج بھی اس دکان سے مجیب بینگلز کے دکان سے یہ چادر غلاف مبارک کے زیارت کرائے گئے اس کو روانہ کرنے کے لیے سب ملکے ویدا کیے ہمیشہ مرہوم جناب منظور احمد صاحب رکن شورا ملی سے تیاد المسلمین یہ چادر غلاف مبارک کے لیے اعتمام کرتے تھے الحمدللہ آج ان کے فردن مجیب صاحب کر رہے ہیں اس موقع پر سابق کارپریٹر محسین بن عبداللہ بلالہ صاحب اور جناب مزفر صاحب کارپریٹر شالی بندہ اور ہمارے مقبول احمد صاحب لاربزار کے مشہور تاجے اور لاربزار کے تاجے نمائندہ کارپریٹر گھانسی بزار یہ ہمارے ساحل صاحب یہ تمام ساحل میں اس وقت موجود تھے اللہ پہ مبارک کل صبح روانہ آ رہا ہے اور سرک برگاہ برگاہ کریم نوازم دوز کو نظرانے کیسلس کے طور پر تاجرہ ان چار بزار کی جانب سے مجیب بنگلز کے لوگ اس کو پیچ کریں گے شکریہ